نامکمل انکوائری اور مقدمے کے بغیر میر شکل و رحمان کو باون روز سے قید بھی رکھنے پر ہر کوئی حیران صحافی، سیاستدان، وقلہ، سیول سسائیٹی اور سماجی و مذہبی رہنمائی سے میڈیا کو دباؤ میں لانے کا حد کندہ قرار دے چکے کراچی مجنگ اور جیو کے دفتر کے سامنے احتجاجی کیمپ میں شریک سب ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ میر شکل و رحمان کو فوری رہا کیا جائے ایڈیٹر انچیف میر شکل و رحمان کی غیر قانونی گرفتاری کو باون دن ہو گئے مگر نیب نہ کوئی الزام ثابت کر سکا اور نہ ہی میر شکل و رحمان کو رہا کیا جا رہا ہے جبکہ جنگ جیو گروپ کے کارکنان باون دن سے اس جابرانہ اور ظالمانہ اقدام کے خلاف سراپائے احتجاج ہیں ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے جدو جہت تیزو آزادی گلی میں جاری مظاہرے میں صحافی سماجی سیاسی سیویل سوسائیٹی اور وقلہ برادری کے علاوہ چیرمن آل پاکستان ہومیوپیتی کلائنس ڈاکٹر صدیق طاہر انٹیلیکچول فورم پاکستان کے سربراہ محمد السلم خان کراچی سٹی سپورٹس اسوسییشن کے جنرل سیکریٹری خالد رحمانیو اور دیگر نے شرکت کی جمعہ تلمہ اسلام سندھ کے رہنما مفتی فیض الحق نے میر شکل کی گرفتاری کو میڈیا پر حملہ اور انصاف کا خون قرار دیا ہم تمہیں بتا دینا چاہتے ہیں ساری سیاسی جماعتیں ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ یوں ہی مست ملنگ رہیں گے یوں ہی مست ملنگ رہیں گے جیو جنگ کے سنگ رہیں گے سیول سوسائیٹی میں اچھے معاشروں میں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ پروف کیے بغیر کسی شخص کو گرفتار کر لیا جائے اور مہینوں تک اس کو ایسے ہی چلایا جائے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت ہونے والے اس اجاز کی شرکاں نے اس عظم کا عادہ کیا کہ میر شکل الرحمن کی رہائی تک جدوجہد جاری رہے گی کیمرمن شہر زمیر کے ساتھ رانا جاوید جیو نیوز کراچی